کلاس ایرٹس لیسن ایلیون ڈا آن ایکسپیکٹڈ ویزیٹر یہ سٹوری ایک رونت نام کے وقتی کی ہے جسے جلد ہی میں پانچ لاکھ روپے بونس کے ملے تھے اس ایک رات جب وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اس نے کچھ آوازیں عجیب سی آوازیں اسے سنائی دی اور اسے لگا کہ کوئی ہے جب اس نے اٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھا تو وہاں کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کا جو چوکی دار تھا بہدور بہے بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا اسے لگا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے جب وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آیا تو اس نے اپنی وائف کو جگا کر جلدی سے بات روم میں بند کر دیا اور اس کا بیٹا روہن وہاں پر اس کے پاس ہی سو رہا تھا اس کو لگا اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے رونیت نے اپنی ڈرائر میں اپنی بندوق کے لیے دیکھا تو اسے وہاں پر جہاں وہ رکھتا تھا وہاں نہیں تھی اس نے اس کو پھر بھی یہ احساس ہوا کہ وہاں پر کچھ کوئی ہے اس نے جیسے ہی آواز دی کون ہے وہاں پر سامنے آ جاؤ میں پولیس کو خبر کر رہا ہوں اور لائٹ جلا رہا ہوں تو اس وقتی نے کہا کہ ہم لوگ چھے لوگ ہیں اور آپ اگر ہمیں کچھ بھی ہم آپ کے فرنڈز ہیں ہمیں صرف وہ پیسہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے اس نے کہا کہ میں نے پیسہ بینک میں جمع کرا دیا ہے میں آپ کو کل لاکے دے دوں گا پر آپ کسی کو بھی کچھ نہ کہیں تب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کے پتا کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور جب اس نے کہا کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ جو برگلرز کا لیڈر تھا وہ ناراض ہو کر اس سے اس کے پتا کو مارنے لگے اور تب ہی اس کا بیٹا جو تھا وہ اٹھ کر وہاں آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہو تب اس بچے نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ نحال کے انکل ہیں نحال جو میرا دوست ہے ایک بار جب میں سکول جا رہا تھا تو آپ ہمیں راستے میں ملے تھے اور آپ نے مجھے اپنی کار میں بٹھانے کے لیے بھی کہا تھا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا اور آپ نے مجھے کھانے کے لیے بسکٹ بھی دیئے تھے پر میں نے وہے بھی نہیں لیئے تھے تب اس وقتی کو یہ یاد آ گیا کہ یہ روحن صحیح کہہ رہا ہے اور اب میں سمجھ گیا تھا کہ روحن اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اس نے اپنے آدمیوں کو عدیش دیا کہ جا کر روحن کو پکڑ کے اپنے پاس رکھیں اور اس نے کہا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کرتا اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے اور رونت کے بار بار ریکویسٹ کرنے پہ بھی وہے نہیں مانا اور وہے بسے سے اُبل رہا تھا اس نے کہا کہ اچھا یہ چھوٹا بچہ مجھے پہچانتا ہے اب مجھے اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی یہ دیکھ کر روحن ڈر گیا اور وہے وہاں سے بھاگ نکلا جب وہ وہاں پہنچا آگے چلتا گیا چلتا گیا اب اسے سمجھ نہیں آرہا تھا گھر سے نکل کر وہے کہاں جائے گا اور دیرے دیرے چلتا ہوا وہے ریلوے سٹیشن کے پاس سلچر ریلوے سٹیشن کے پاس پہنچ گیا جب وہاں سے کچھ ہی دور تھا تو وہاں اسے ایک کھالی سی کھوٹیج نجر آئی وہے اس کے اندر گھس کر بیٹ گیا اور وہاں دیکھا اس نے ایک بڑا سٹول رکھا ہے وہاں سٹول پہ چڑھ کر کھڑکی سے جھاکنے لگا اور وہاں اسے سلچر ریلوے سٹیشن پہ گاڑیاں آتی جاتے دکھائی دے رہی تھے اور لوگ بھی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے پرنتو وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا ایک بار کو اس نے سوچا کہ میں ٹرین میں چلا جاؤں اس کے بری طرح سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ ہے یہ سب ڈر بیٹھنے کا ڈر تھا بیپ پھر بھی اٹھ کے ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور وہیں بیٹھ کے دوئے جا رہا تھا ڈرین کی